اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام سبسکرائبر دوستوں کو میرا سلام پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لئے ایک مجرب عمل لائے ہوں جو کہ بہت طرح کے کام کرتا ہے یہ خاص کر کے خاص عمل یہ قرائے داروں سے نجات کے لئے ہے مگر اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ آپ کا دشمن ہے اور ظالم ہے تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں تفصیل بتانے کے بعد میں اگر جائز ہے تو ہی کریں ورنہ اس کا کرنے کا خیال دل سے نکال دیں یہ تلیسمی عمل ہے شیخ عبدالخدس جمالی شیخ عبدالخدس جمع کی اپنی ملفوزات میں لکھتے ہیں علماء فن علماء فن کے نزدیک قرائے داروں سے نجات کے لئے تلیسم عجیب النفع کا عمل نہائیت مجرب تسلیم ہے تسلیم کیا گیا ہے حالانکہ کرکر آزمایا گیا ہے پھر اس کے بعد میں کتاب میں لکھا ہے شیخ عبدالخدس جمع کی ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کیا تھا یہ کتاب بہت ہی خدیم اور بہت ہی پرانی ہے شاید آپ کو حروف نہ دیکھیں اس لئے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں چنانچہ جو شخص اپنی ضروریات کے لئے اپنے مکان کو قرائے داروں کی تسلط سے آزاد کرانا چاہتا ہو اور قرائے دار حضرات اپنے زہر خفضہ مکان کو کسی بھی قیمت پر خالی کر دینے تیار نہ ہوتے ہوں تو اس کے لئے خمر و خرب یا تحت الشعہ کے اوقات میں تلسم عجیب النفح کے ساتھ آیتِ عمل کو اس قرائے دار کے نام اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ تحریر کر کے اس نقش کو اس میں بتایا گیا ہے دو طریقے بتائے گئے ہیں آزمیا تو ان پہ گیا ہے اور پھر دوسری چیز پہ بتا گیا ہے آگے اس کا ذکر کروں گا میں تحریر کر کے اس نقش کو اونٹ کی کسی سراغدار ہڈی میں ڈال کر اس ہڈی کو نصف شب کے وقت اس قرائے دار شخص کے زہر خفضہ مکان یا اس کے راستے میں دفن کر دے آیت عمل یہ ہے خرج منہ خائفہ یسرخبو وہی لمر مر الحساب اخراحت فلا من فلا من احضا المکانی فی احضا احضا زمانی بیزن اللہ تو یہ عظیمت ہے یہ پڑھنا ہے اگر آپ کو اونٹ کی ہڈی درکار نہیں ہے اس عمل کے علاوہ اور اونٹ کی ہڈی کے برائے نہیں ہوئے اگر نہیں ہے تو برادے یا رائن کے دانوں پر تلسم عجیب النفع اس تلسم کا نام ہی نفع ہو گیا ہے النفع مطلب کہ فائدہ پہنچانے والا ہے تلسم کوئی ایک سو ایک دفعہ پڑھ کر اس قرائے دار کے مکان میں برابر پھینکتے رہیں شیخ تحریر فرماتے ہیں کہ اس عمل پر ایک چلہ یعنی چالیس روز بھی نہ گزریں گے نہ گزرنے پائیں گے اس مکان کے مکین نفرت و عداوت فتنہ و شر کے علاوہ خوف و پریشانی کے سبب تمام لوگ جسمانی و روحانی عوارِ ذات میں مبتلا ہو جائیں گے خیر و برکت کا دور جاتا رہے گا غربت چھوڑی بہت پرانی کتابیں کھل نہیں پا رہے ہیں پیجز کے غربت و افلاس کے اثار نمودار ہونے لگیں گے اس مکان میں رہائش پذیر ہر شخص اداس پریشان اور کسی انجانی خوف کے زیر اثر خوف کے زیر اثر پاگل و مجنون بن جائے گا ایک عجیب خسم کی خطرناک صورت حال پیدا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس مکان کو ان کے لئے جس خدر جلدی ممکن ہو سکے گا چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے یہ بہت تھی خدیم کتاب ہے تو یہاں پہ پھر میں واپس آیا اس لئے ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھ دیا اور جو پڑھے لکھے ہوں گے جنہیں اردو سمجھ میں آیا ہے وہ سمجھ گئے خمر در اخر مطلب کہ آپ کو یہ لکھنا کب ہے اور کرنا کب ہے آپ کو لکھنا ہے ہفتے کے دن کرنا ہے یا پھر پڑھنا ہے لکھنا تو اونٹ کی ہڈی پر ہے اگر ہڈی نہ مل سکے تو رائی کے دانوں پر پڑھنا ہے اور جیسے جیسے آپ کو وقت ملتا رہے گا اس عظیمت کو پڑھ کر رائی کے دانوں پر دم کر کر ان کے گھر میں ڈالنی ہے اگر گھر خالی کرانا ہے تو خالی ہو جائے گا اگر ان گھر والوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو جو کہ ظالم ہیں تو ان کے لیے یہ پڑھ کر رائی کے دانے ان کے گھر میں ڈالتے رہیں گے تو وہ تمام پاگل ہو جائیں گے جادو جیسے کہ بول سکتے ہیں کہ برباد ہو گیا دشمن جیسے کہ ابھی بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں کہ ہمارا گھر کا گھر برباد ہو گیا ہم بہت اچھے تھے ابھی ہمیں کیا ہو گیا تو یہ تلسمی تلسماتی عمل ہے اور کچھ زیادہ محنت نہیں کچھ خرچہ نہیں اور عظیمت بھی بڑی نہیں خرجہ منہ قائفہ یسرخبو وہی لمر مرساحب اخرجت فلا من فلا یعنی کہ دشمن اور دشمن کی والدہ کا نام یا پھر بنتے لگا کر اس کی والدہ کا نام والدہ کا نام نہیں پتا ہے تو ہوا مطلب کہ یہ عظیمت ہے یہ عظیمت اگر اونٹ کی ہڈی نہیں ملی تو رائی کے دانوں پر تلسم عجیب النفع ہے اور رائی کے دانے پر بھی پڑھ کر اس کو اس کے گھر میں ڈالیں گے تو یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں ان گھر والوں کے ساتھ ہوئیں گی اگر سچ میں قرائے داروں سے نجات کے لئے کرنا ہے تو جائز ہے اگر آپ کا دشمن آپ کو برباد کر چکا ہے اگر اس کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے بہرحال یہ کرنے سے اس کا گھر برباد ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور پسند بھی آئے گی کیونکہ آپ کا دشمن جو کہ آپ کو برباد کر چکا ہے اب وہ زیادہ دن دور نہیں ایک چھلے کے اندر عجیب ایسا نفع ہونے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ اپنے دشمن پہ فتح و نفرت کامیابی آپ کو حاصل ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوست جائز کے لئے ہی کریں گے اللہ سے ضرور ڈریں گے میں بتا دیتا ہوں بتا نہ کیونکہ کتاب سے بتا دیتا ہوں کتاب میں ہی عمل ہوتے ہیں کتاب سے بتا دیتا ہوں کہ آپ ہی کا فائدہ ہو میں نے اس سے پہلے جادو کے کٹ کے عمل ڈالے ہیں دکان میں خیر و برکت کے عمل ڈالے ہیں ہر طرح کا عمل دکھانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ عمل کروں وہ ایک ہی پریشانی سب کی میرے ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے میرے سبسکرائبر جیسے ہی زیادہ ہو جائیں گے میں آپ ہی بتائے ہوئے جیسے کہ آپ کو ضرورت ہوگی ایسے عمال میں آپ کو عمال وظیفے اور جو کچھ بھی آپ چاہتے ہو آپ کو میں اپنے اس چینل پر دکھانے کی پوری کوشش ہے وہ ہے ایسا نہیں ویڈیو کے اعتبار سے ہی بات کر رہا ہوں میں آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میرا نمبر ہے 9197 4064 6017 اب اس کا سکرین چاہے تو لے سکتے ہیں اس عظیمت کا بہت چھوٹی ہے دو لائن کی عظیمت پڑھنی ہے آپ کو اور فائدہ آپ نے دیکھ لیا دشمن کا نقصان کتنا بڑا ہوگا تو حق کے لئے کرے اللہ سے جو ڈرے گا وہ حق کے لئے ہی کرے گا اور حق کے لئے عمل ضائع نہیں جائے گا میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں میری ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئی تو لائک کرے لائک کرے اور شیئر کرے اور میرے سبسکرائبر تھوڑے بڑھنے دو پھر میں آپ چند ویڈیو ایسے بتاؤں جو آپ کی حضب معمول زندگی میں بہت زیادہ کار ساز رہیں گی انشاء اللہ عزیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میری ویڈیو ضرور پسند